ماشاء اللہ حضرت اس میں اور بھی آپ نے قیمتی بات فرمائی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ نیک اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک سونا اور مٹی ظاہر ہے دونوں غیر اللہ ہیں تو اب وہ غیر اللہ تو جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے وہ کس کام کا لیکن کیا یہ مقام ابھی بھی حاصل ہو جاتا ہے کیا مٹی اور سونا برابر ہو جائے کسی کی نگاہ میں اور اگر یہ ہو جائے تو پھر ایسا آدمی بزنس کیا کرے گا یہ ہے صبح شام کے کاروبار کیسے کرے گا کیونکہ اس کے لئے یہ تو سب برابر ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ برابر ہونے کا مقصد دو طرح کا ہے ایک انٹینشنلی اور ایک فیزیکلی ایک فیزیکلی جیسے انسان مٹی کو ٹھوکر مارتا ہے اچھا سونے کو بٹھوکر مارے تو بہت سے اولیے کاملین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے سونے کی اٹھوپی پرے پھینکا پروائی نہیں کی کہا کہ بھئی ہمارا جھوپڑا ایک لنگوٹا کافی ہے صحیح زندگی اللہ اللہ کیا بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی مونی لگایا یہ فیزیکلی ترکے دنیا کر کے بیٹھے ہیں یہ نہ جانے سونا نہ جانے مٹی بلکہ وہ تھے حضر بابا فرید کا شکر رحمت اللہ علیہ کے قصہ ہے نا جو خاجہ نظام الدین اولیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو سونے اور اس کا کہ جب وہ کہا تھا مٹی کا ڈھیلہ اس تنجے کے لئے لے کیا تو وہ سونا بن جاتا تھا وہ جگہ جگہ پریشان گیا کہتے ہیں لاتا کیوں نہیں کہا جی کیا کرو ہر جگہ سونا بن جاتا ہے مٹی کا ڈھیلہ ملی رہا تو پھر انہوں نے نصیت کی کہا کہ دیکھو جو سونا اس تنجہ کر کے پاک کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی جسجوں میں لگے بھی یہ مٹی بہتر نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے سامنے پاک کر کے پیش کر دیتی ہے تو مٹی افضل ہوگی سونے سے تو خاجہ نظام الدین اولیہ کے دل و دماغ سے سونے کی قدر نکل گئی کہ یار واقعی یہ سونا تو پاک کر کے خدا کی نماز نہیں پڑھا سکتا یہ سونا کس کام کا ہے مٹی کے ڈھیلے بہتر ہے تو وہی والی بات ہے انٹینشنلی وہ ان دونوں کی برابر سمجھتے ہیں کہ دونوں کی مقیمت رہی ہے کیا مطلب اس لئے کہ نافع اور ظاہر وہ اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں راضی کا اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں مانے اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں لہذا وہ سمجھتے ہیں فیصلے سارے رزق کے وہاں سے ہونے ہیں نہ سونے میں یہ طاقت ہے کہ مجھے رزق پہنچا سکے نہ بٹی میں یہ طاقت ہے کہ میرا رزق کو روک سکے سارے روکنے اور ملنے کے خزانے اوپر سے آتے ہیں ان کی نگاہ وہاں جب ہوتی ہے تو یہ دونوں تو بیکار ہیں یہ دونوں بیکار ہیں اگر بادشاہ وقت آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کے ساتھ میر بھی کھڑا ہو اور ایک پولیس مین بھی کھڑا ہو میر کا درجہ پولیس مین سے زیادہ ہے نا وہ دونوں کھڑے ہو اور سامنے بادشاہ ہو آپ بتائیے آپ کی نظر بھی اس میں وہ دونوں پولیس مین اور میر برابر ہوں گے کے نہیں بلکل برابر ہوں گے آپ کی نگاہ بادشاہ بھی ہوگی کیونکہ آپ سوچے کہ بادشاہ کے سامنے دونوں بھی حقیقت ہیں سبحانہ جو ہیسے پولیس مین کی وہی میر کی ہے کیونکہ میں تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں سبحانہ تو لہذا آپ جب بادشاہ سے بات کر رہے ہوگے تو آپ ان دونوں کو بلکل نتنگ سمجھیں گے نگاہ بھی نہیں کریں گے آپ کی نگاہ واہ ہوگی سبحانہ تو اولیاء کامل کی نگاہ بادشاہوں کے بادشاہ پر اصل میں ہوتی ہے لہذا ان کے سامنے سونے کے پہاڑ کھڑے ہو یا مٹی کے تودے ہو وہ ان دونوں کو نتنگ سمجھ کے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں سبحانہ لہذا اس لئے وہ اس مقام کو جب پا جاتے ہیں اور یہ مقام پانا ممکن ہے سبحانہ جزاقلہ زیادہ